فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا محمد پاک میں چہرے کا پردے کا حکم ہی نہیں ہے ماشاء اللہ چھو اچھا ہوگی جان چھوٹی پھر تو عورتیں مزے کریں تو پردہ جو حکم ہے وہ ہے کس کا پاؤں کا ہے اگر چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے تو یہ ورائے ہجاب کا کیا معنی ہے کہ پردے کے پیچھے بات کرو اذا سألتموہن مطان فسألوہن من ورائے ہجاب کہ کچھ مانگنا بھی ہو تو پردے کے پیچھے مانگو تو پردہ تو ثابت ہوگیا اب وہ درمیان میں کھڑا ہو یا چہرے میں کھڑا ہو مقصد تو فتنے سے بچنے کے لئے پردہ ہے تدیس میاں کا کوئی حلاج میرے علم میں تو نہیں ہے بہتحال لیکن وہ جو میں نے آیت بتائی تھی کہ کینسر کے لئے مفید ہے لیسا رہا من دون اللہ کا شفاء اگر وہی پڑے انشاءاللہ اس سے فیدہ ہوگا ٹائی فید کا روحانی حلاج کا اللہ کو پتا ہے سوز و دفاع کے ہر بیماری کا حلاج ہے جس کی اولاد نہیں ہیں اس کا درجہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے سبر کرے اللہ پاکہ اس کو عجر دے گا انشاءاللہ لیکن کوشش تو کریں نہ کہ علاج کرائیں اور اگر خامد میں احساس ہے کہ بھئی اولاد ہونے کی کوئی امید بھی نہ ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پھر وہ عورت کو بلا وجہ اپنے چنگل میں نہ لکھ کے اسے چھوڑے تاکہ اس بیچاری کی نسل ہی ختم ہو گئی اولاد ہونے ہوئی تیری وجہ سے لیکن وہ بھی تو محروم ہو گئی نا اولاد سے اس لئے امیدتے ہیں وہ کسی اور جگہ جاؤ گئی